موسیقی پرمیشر کا بیڑا نام کی مہمہ ہو پرمیشر نے پھر سے ایک اور صبح کے ٹائم یہ پرواد منن کے دوارہ پرمیشر کے وجن سے کچھ باتیں منن کرنے کے لیے پرمیشر نے ایک اور اوسر ہمارے جیون میں دیا ہے اس لیے پرمیشر کو بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں سب کو پھر سے آنے والا پربویش مشیع کے پاویتر اور میٹھے نام سے جے مسیح کی پیچھلے دنوں میں ہم علپتی کی کدھاو بتیس دیائے سے کچھ باتیں منن کرنا چالو کیا پہلا اور دوسرا پس سے دو دن میں ہم نے کچھ باتیں دیکھا ہے ایشاو کو ملنے کے لیے یاکوب اپنا پدہ نرام سے نکل رہا ہے اسی بات کو ہم دیکھتا ہے آج ہم دیکھے ہیں تیسرا پدہ سے لے کر کچھ پدوں میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ جیکبس ریکنسلیشن بیت ایشاو یہ ایشاو کے ساتھ ایک میل ملاب کا آنپو کرنے کے لیے میل ملاب کرنے کے لیے تیاری چل رہا ہے اسی بات کو ہم ادھر دیکھ سکتا ہے ہم جانتا ہی کہ کئی سال پہلے ہیں یاکوب نے ان کا بیڑا بیٹے کا وہ پد لیا ہے اس کے بعد اپنا پیدہ جی آئیسک سے اس آج سے پورا انگر اس نے چن لیا ہے جب ایشاو کو اتنا کرود ہوا ہے یاکوب کو پگڑ کے مارنے کے لیے وہ دیکھ رکھا تھا جب ہم دیکھ سکتا ہے کہ اس کا ممی نے ان کا بھائی کے گھر پہ اس کو بھیجا ہے کئی سال ادھر رکھا ہے پرندو یاکوب کو پرمیشن نے بولا تم باپس اپنا جگہوں میں جاؤ جب یاکوب کے من میں ایسی ایک بھائی آ گیا ہے کئی سال پہلے مجھے مارنے کے لیے آیا ہوا ییشو آج بھی جندہ ہے اس لیے میں ڈائریکٹ ان کے پاس کئی سے جاؤ اس لیے وہ کچھ باتیں ادھر بیدھا رہا ہے اس کا تیسرا پد میں بتیسی دیائی کا تیسرا پد میں البتی کی کداب تب یاکوب نے سییر دیش میں ارثاد ییدوم دیش میں اپنے بھائی ایشاو کے پاس اپنے آگے سرگ دودھ بیج دیا دیکھ اس کو دیکھنے کے لیے اس کا حالت کیسا ہے دودھ کو بیٹھ کر وہ کچھ جا کے کچھ باتیں بولے گا تو وہ گسہ میں ہے کیا کیسا ہے اس کا نیچور اس کا رسپونس کیسا ہے وہ تھوڑا فرقنے کے لیے یاکوب نے دودھ لوگوں کو ایشا کے پاس بیجا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ بات تم ان سے کہنا چودہ پد میں ہم دیکھ سکتا ہی کی اور اس نے انہیں یہ آگیا دی میرا پربو ایشاہ اسے یوں کہنا تیرہ داس یاکوب تجھ سے یہ کرتا ہے کی میں لابان کے یغام پردیشی ہو کر تب تک رہا اور میرے پاس گائی بائل گدے بیڑ بکریوں اور داس داسیوں ہے اور میں نے اپنے پربو کے پاس اس لیے سندیش بیجا ہے کی تیرے انگری کی درشتی مجھ پر ہو دیکھ کیا بولنا ہے سب کچھ یاکوب نے ان کا دودھ لوگوں کو سیوہ لوگوں کو بول رکھا ہے کیا بولنا ہے در دیکھ رہا ہے میرے پربو یشاو میرے پربو اس کے بعد بول رہا ہے میں تیرے داس ہوں یشاو کو پربو بنایا اور یاکوب کو داس بنایا یہ ایک اچھا سباو ہے دوسروں کو سریشت ماننا پربو نے ہم کو سکھایا ہے اپنے آپ کو ہمیشہ ونمر کرنا یہ ایک مسیحی کی ایک اچھا سباو ہے اقیقت میں یہ یاکوب کا خدیف سے نگلا ہوا شبد تو بہت بڑی بات ہے پرندو ادھر ہم ریلی اس کا خردیف سے نگلا ہوا ہے ایشہ پربو ہے میں داس ہو صرف ایک دکھاوٹ ہے یہ مو سے نگلتا ہے باغر کی اور کا ایک دکھاوٹ کی چیز کو ہم ادھر سمجھ سکتا ہے پرندو پرمیشور یہ نہیں چاہتا ہے ہمارا خردیف کے اندر اور کچھ ہمارے مو سے اور ہمارے باغر کی اور کچھ دونوں ہمیشہ مانچ ہونا چاہیے خردیف کے اندر کیا ہے وہ باغر بھی دکھانا چاہیے پولوس نے بول رہا ہے تمہارا خردیف کے اندر کیا ہے وہ مو سے باغر نگلتا ہے اچھی بات تمہارے خردیف میں ہے تو اچھی بات باغر نگلتا ہے گندی بات تمہارے خردیف میں بھرا ہوا تو گندی بات تمہارا مو سے نگلتا ہے ادھر بھی ہم دیکھ سکتا ہے کہ یاکوب اقیقت میں تو نہیں بول رہے ہوگا یہ ایک دکاوٹ ہے یہ شاہ کو کھرود کو کم کرنے کے لئے وہ کئی سے وہ رسپونس کرے گا وہ دیکھنے کے لئے یاکوب آئیسی بات کو بھدا رہا ہے پرندو اس میں سے یہ کسی خم سکتا ہے ہمارا جیون میں ہمیشہ ہم اپنے آپ کو نمبر کرنا دوسروں کو سریشت ماننا پھلیپیوں کی پتری میں یاکوب پولوس وہ بھدایا ہے اپنے دوسروں کو سریشت مانو جب ہم دوسروں کو سریشت مانتا ہے اوٹوماتک کے لئے ہم اپنے آپ کو نیچہ کرتا ہے پرمیش یہ چاہتا ہے ہم لوگ داز کا انبھو میں پرمیش مشیر نے پرمیش کا سروب چھوڑ کر داز کا روب لیا ہے ایک میمنا بن کر آگیا ہے ایک کڑا عقیقت میں ہمارا کردیک کے اندر سے آئیسی باتیں نکلنا چاہیے اس کے بعد وہ کیا بول رہا ہے میرے پاس یہ یہ وہ یہ گھوڑا ہے گھائی بھائیل ہے گھدہ ہے بیڑ بکریہ ہے داس داسیوں ہیں سب کچھ ہے سب کچھ ہے سب کچھ اپنے آپ کو اونچہ اڑھا رہا ہے آپ کا داس بولا ہے اپنے آپ کو نمبر کیا تھا اسی کے آگے کی باتوں کو ہم دیکھ سکتا ہے کہ اپنا بڑھاپن کو دکھانے کے مجھ پر ہو تیرے آننگرے کا درشتی منشک ریدی سے پوچھے گا تو کبھی بھی ایش آننگرے کا سرشتی یاکوب کے اوپر آنے کے لئے چانس یہ نہیں کیونکہ ایسی گڑوڑیا اس نے کر کے گیا ہے پردو ہم جانتا ہی کہ ہم بھی یاکوب سے بھی بیڑھ کر افراد میں بڑے ہوئے لوگ تھے پارندو پرمیشن نے ہمارے اوپر دیا دکھایا پرمیشن نے ہمارے اوپر ہننگرگ دکھایا پریبائیو بغنوم ہمارا جیون اپنے آپ کو سمرپید کرنے کے لئے اپنے آپ کو منمر کرنے کے لئے ہمارا خردی کی اندر کیا ہے وہ باہر دکھانے کے لئے باہر کیا ہے حقیقت میں ہمارا خردی کے اندر نگلنے والا آئیسی ایک چیز ہمارا خردی کا عوستہ اور باہر کی عوستہ ہمیشہ مانچ کانا چاہیے آئیسی ایک جیون بیدانے کے لئے پرمیشن اس وجن کے دوارہ ہم کو سب کو سخائدہ کرے اس کو بیڑے نام کی مہیمہ ہو